آکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتا ہے کہ اے محمد پہلے یہ گیارہ بندوں کی کاؤنسل بیٹھی ہوئی تھی گیارہ بندوں کی کاؤنسل بیٹھی ہوئی ہے کعبے میں پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آپس میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے ان میں سے اس علیہ نے یا اتبا اکیپ میکسنگ دیز نیم لکھیں یہ اٹھ کے آیا ہے یہ سردار تھا یہ وہاں چیف سپوکسمن کہتا ہے میں جا کے بات کرتا ہوں محمد سے آکر بیٹھا ہے پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل آکر بیٹھ گیا اور پڑے پیار سے اچھے لہجے میں بات شروع کی اس نے بڑھوں کی طرح تھا تو بزرگی آگے کہتا ہے کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں we will give you leadership you are the the chief now that's our first offer دوسرا not only that we are going to make you the chief we are going to give you the privileges جو کہ پیسوں کی بھی ہوں گی اور تمہیں عورتیں چاہیے تمہیں عورتیں میں ملے گی جو ان کے شوق اور جو عیاشیوں تھی نا وہ اپنی طرف سے اپنی طرف سے یہ رہاں کس طریقے سے محضب بن کیا ہوا ہے تیسرا اس نے کیا کہا تیسرا کہا کہ just in case there is a reason to believe that people are saying that there is something wrong with your head نعوذب اللہ تو ہم تمہارا وہ بھی علاج کرا دیں گے اور اگر تمہارا تمہارا ٹھیک ہے نعوذب اللہ نعوذب اللہ کس طرم میں بات کرنا شروع ہو گیا مگر بات تمہیں سے کر رہا تھا اپنی طرف سے بڑھوں کے بڑھوں کے بڑھے دیسنا بچے کو بتاتا ہے تو پہ کوئی جن آتا ہے تو ہم کہن بلا لیتے ہیں ہم کہن بلا لیتے ہیں ہم کہن بلا لیتے ہیں آپ کے لیے اپنی طرف سے بڑے شاہستہ اور بڑے اچھے اخلاق میں اس نے بڑھوں بچے کو کہتے ہوتے ہیں اور آفر کیا کر پرابیس صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے اور نبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی خموشی کیوں تھی جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اس بندے کا جواب آپ نے نہیں دینا کیونکہ اس بات پہ غصہ میرے رب کو آگیا اب اس کی جواب میرا رب خود دے گا اور یہ ہے شان نظور سورہ حامیم سجدہ کا اور اب آپ پڑیں سورہ حامیم سجدہ جو کہ میں بتاؤں گا ان کو کسی دن یہ تو میرے ریڈار میں نہیں آرہے کیونکہ جماعت اسلامی سے نو ماری ابھی میں جب سے منور حسن گئے تب سے مجھے پڑا تھا جماعت ختم ہو چکی ہوئے اور اب لوگوں کو بھی پتایا فکر نہیں کرے اللہ نے کس طریقے سے اس بندے کو جواب دیئے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کر دی جب آپ یہ واقعہ سیرہ میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف سے تفہیم القرآن میں یہ واقعہ جماعت اسلامی کے بانی کی کتاب میں یہ واقعہ جس طریقے سے درج ہے وہ پڑھتے ہیں تو عام چھوٹے ایمان کا بندہ بھی بغیر روئے بغیر روئے اس تین چار صفقوں کے پیراگراف سے گزر نہیں سکتا یہ پورا واقعہ تفصیل سے موضی صاحب نے اے دی جو میں نے سنایا وہ چھوٹا کر کے سنایا پوری تفصیل سے انہوں نے گیارہ مندوں کے نام بتائے اس کے بعد وہ موٹف بتایا موٹ میتھڈالجی بتائی اس بندے کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات بتائے پھر جبیل امین کا واقعہ بتایا پھر اللہ تعالیٰ کی انہوں وہ تمام تر جواب بتائے جو ان لوگوں کے لئے بنتے تھے کہ اگریشن میں بتاؤں گا جتنا غصہ اب ہم نے نکال لیں ہم نکال لیں گے یار سلوہ آپ اس پر غصہ نہ کرنا ہم کریں گے غصہ اس پر ٹھیک ہے اور یہ یہ اس لیول کے اوپر واقعہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تب آپ اوپر چلتا ہے کہ کہ there is so much that these people are missing out on اور اسی لیے reaction کے طور پہ thinking muslimان انہی مہلویوں سے دور ہٹ کے کوئی liberal ہو جاتا ہے تو کوئی atheist ہو جاتا ہے تو کوئی غامدی کی طرف بھاگ جاتا ہے تو کوئی القاعدہ کی طرف بھاگ جاتا ہے کوئی left پہ جاتا ہے کوئی right پہ چل جاتا ہے اس central definition پہ صحابی کالفائی جو نہیں ہو رہے اس central definition کے لیے ان کو حدیثیں چھپانے ہیں السلام علیکم جس میں افیسر امیان ایوپ اوپ اوپ خریج سے ہوں گے اس پوڈیو میں بسیکلی شیخ ہے دو تین باتوں کو دست پہ رہے ہیں فرسٹ افال ہی سہیں کہ مسلمان کبھی بھی اپنے سٹینڈرڈز پہ کپرومائز نہیں کرتا ہے جو چیزیں اللہ نے اس کو کہیں ہیں جو احکام اللہ نے اس کو دیں ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں پہ بیر نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کو اللہ کے حدود کو بامال کیا جائے اور یہ پرائم ایگزیمپل اس وان آف دا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے میٹریلیسٹکل یہ چیزوں کو ڈینای کر دیا تھا حالانکہ ان کو اتنے زیادہ انیویٹیشنز دیئے گئے ایک سے اور جو بھی معاملات جس جنہوں ویڈیو میں سنیں ہیں آپ نے تو کبھی بھی مسلمان اللہ کے حقام کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے اور جہاں پہ بھی وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے حدود کو اللہ کے قانون کو پرامال کہہ جائے گا تو ہی ہی سٹین کبھی بھی اس چیز پہ بھیر نہیں کرے گا اور آج کل ہمارے مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے ایک پرائم ایگزیمپل سیٹ کی ہے کہ کبھی بھی آپ نے اس دنیا کو پریورٹی پہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اللہ کے حدود کی اس دنیا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ اس دنیا کو بغیر میند کیے بھی دے دیتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میند نہیں کرتے ہیں جو اتنا زیادہ ہرڈ وقت نہیں کرتے ہیں پھر بھی اللہ ان کو اتنا زیادہ غصت دے دیتے ہیں اتنا مال دے دیتے ہیں مگر جو فائنل ڈسٹینیشن ہے جو اصل ایک انسان کی ایک کہلیں کہ پرائم اوجیکٹیو ہے اس کو اللہ کبھی بھی فری میں نہیں دیتے ہیں اللہ نے اس کی ایک ویلیو رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو اس دنیا میں ہارس ٹانس لینے پڑیں گے آپ کو میرے حقام پر مطابق چلنا پڑے گا تب جا کے آپ اپنی اس نیج کو پہنچیں گے اور ہمارا اتنا ایک علمیہ ڈسنسٹائز ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کے حقام تو بہت بھول چکے ہیں اسی کے ساتھ یہ ہماری ایک ڈیتھ آف موریلٹی بھی ہو چکی ہے ہم ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ زیادہ ظلم کیا جائے آل موسٹ ان کو ایک نسل کشی کر دی گیا ان کی مگر پھر بھی ہم کی ایف سی کو بین نہیں کر رہے ہیں ہم مکڈونلڈ پہ وہی جا رہے ہیں ان کے وہی برینڈز کو یوز کر رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایک فلسطین کا برینڈ یوز کرتے ہو تو اس کے بدلے وہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں وہ ویپنز یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں کے خلاف اور یہ ایک مسلمان کی مسلم آڈنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے ذمہ داری لیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلسطین میں میرے بائی کارٹ سے کیا فرک پڑے گا یا پھر وہ کہیں کہ میں اگر ایک پوسٹ شیئر کر دیتا ہوں یا پھر میں فلسطین کے لیے اویرنس پروائیڈ کر دیتا ہوں یا پھر ہم یہ کہلیں کہ پروٹیسٹ کر دیتا ہوں پیسپل پروٹیسٹ کر دیتا ہوں جیسے کہ ہمارے ابھی اسلام آباد میں ایک بہت ہی ہوریبل انسٹیڈنٹ آیا ہے کہ ایک ایک ہمارے بھائی کو ایک نوجوان کو جو ایک پیسپل پروٹیسٹ کر رہے تھے ایک شہیڈ کر دیا گیا ہے ہم اتنے زیادہ ڈیسنسٹائز ہوگی کہ وہ ڈیزرب کہ ہمارے اوپر یہ شہرتین مسلط ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بائی چانس ہویا یا پھر یہ کوئی بائی لکھ ہوگیا کہ ہمارے اوپر نواز شریف یہ مریم نواز جیسے لوگ آگئے یہ ہم ڈیزرب کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم جیسے جنوروں کے اوپر جو بالکل دیسنسٹائز ہو چکے اس طرح کے لوگ آئیں ابھی بھی لوگ بائی کورٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی لوگ وہی پلسیاں اسرائیل کے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ تنگ ہے کہ اللہ کے حقوق کو اللہ کے قوانین کو پعمال کر رہے ہیں اور فور دا سیکھ آف جس کہ ہمیں پیسہ مل جائے ہمیں اچھی شہرت مل جائے